پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کے قدم میں محبت برا آدھا ناظرین تین موضوع آج ایک تو آپ کو کمر جوید باجبہ کی ایک تصویر دکھائیں گے دوسرا یہ کہ ایک ہندوستان کی میڈیا نے رپورٹ جاری کی پاکستان کے مطلق اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں اس پر بھی بات چیت کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی شرازت کرتے ہیں انہیں خدا خوفی کرنی چاہیے اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے مذہب کا یا آپ کا احترام کرے تو آپ کو بھی چاہیے کہ دوسرے مذہب کا احترام کرے اور یہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں قدرت کی طرف سے تو ان کو سزا ملتی ہے مگر میرا خیال ہے کہ اتنی زادی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی ملک میں بھی جس طرح سویڈن ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کی توہین کریں یا جس طرح نعوذ باللہ یہ جو قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے یا جو اس کے ساتھ آپ کے علم میں خبر چال رہی ہے یہ چیز اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کی شرارت کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے لوگ فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے دکھ تو ہوتا ہے مجھے خود ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوئی جب یہ خبر میرے تک پہنچی مگر میں پھر بھی ان تمام ممالک میں جو بھی لوگ رہتے ہیں چاہے وہ یورپین ہیں چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں رہتے ہیں انہیں یہی بڑے عدب کے ساتھ پھر بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی کے مذہب کا اس طرح جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ صرف شرارت کرنا تو میرا خیال ہے کہ اور بھی بڑی راستی ہے شرارت کرنے کہ آپ کے پاس اس کو مذہب کو اس کے درمیان نہ لائے جائے کوئی بھی لوگ ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ تمام مسلمانوں کو پور امن احتجاج بھی کرنا چاہیے احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کا نقصان کرنا شروع کر دے اپنی مارتیں جلانی شروع کر دے اپنی بسیں جلانی شروع کر دے اگر آج سوشل میٹیا پہ پور امن احتجاج بھی کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پور امن طریقے کے ساتھ ہی ان لوگوں کی صلاح کی جا سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی تشدد کا راستہ ہے نہ قانون ہاتھ لینے والا کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو احتجاجن آواز ضرور ہمیں اٹھانی چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اس پر آواز اٹھائیں ایک تصویر آج ہے میرے سامنے اپ سے بھی گزری سوشل میڈیا پہ اور وہ کمر جوید باجوا کی تھی یہ جب ٹریبل کارڑا تھا کمر جوید باجوا تو اس نے واش روم جانا تھا یہ تصویر پیشے لگا دیتے ہیں دیکھ لیں تو وہاں پہ اب واش روم بیزی تھا تو وہ باہر کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے یہ ایمیر ایٹ سیر لینے شاید مجھے مکمل پتہ نہیں ہے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یہ بندہ حاضر ڈیوٹی ہوتا اور وردی بلا ہوتا تو اس کو وہاں پہ میرا خواہر کسی کی جور نہیں تھی کہ یہ انتظار کرتا اگر وہ اس سے پہلے واش روم میں چلا جاتا تو اس کو چلتے جہاں سے نیچے پھینک دیتے اور کمر جوید باجوا ظاہر ہے اس وقت ڈیوٹی پہ تھا چیفہ فارمی سٹاف تھا تو اس کے لیے جس طرح وہاں قانون کی دجیاں ڑائی جا رہی تھی پچیس مہی کو بھی اڑائی گئی آج اس بندے کی پاور ختم ہو چکی اور آج یہ اپنی باری کا انتظار کار گیا یہ نہیں کہ کمر جوید باجوا یہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ ہو انگلینڈ میں یا یورپ میں یا امریکہ کینڈا ہے جو بھی رقی یاستہ مالک ہے تو وہ کیوں میں لگتے ہیں مگر ہمارے وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے ہمیں شرم آتی ہے ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے ہمارا رتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کسی کے پاس یہ تو چیف آف آرمی سٹار تھا کسی کے پاس چار پیسے آجے تو وہ بھی قانون کو میرا خیال لینے کے سب نہیں مانتا آج صبح بھی میں نے جو پروگرام کیا تھا اسے ہوتایا تھا کہ وہ لڑکی پر حملہ کیا گیا تین لڑکیوں نے ان اس کے والدے ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ یہ نشا کرتی ہیں اور اب سوشل میڈیا پہ چال رہا ہے یہ مصدق ملک کی بتیجی ہے اور ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں دالتیں آپ کے علم میں ہیں ہماری جو کہ برائے نام نام یہ ہے ان کا کوئی انصاف یا وہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو اوپر سے کال آ جاتی ہے ابھی وزیر اللہ جو پجاب کے بنے ہیں یہ زرداری کا قریب بھی بندہ ہے اس کو وزیر اللہ بنا دیا گیا ہے اور جو دوسرے نام تھے پرویزل آئی گورنمنٹ کی طرف سے گئے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی یہ تفعیق نہیں انہیں ملی کہ کوئی وزیر اللہ بنائے کیونکہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ جب نام بھی این ہے تو یہ نام آپ نے بھی این ہے آپ نے یہ منظور کرنا اور یہ سب کچھ پہلے بند کمروں میں ہو چکا تھا اب جہاں پہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں جہاں پہ قانون کی کوئی میرے حال ایسے ہی ہے کہ کسی غریب کو پکڑ لیں تو اس پہ لاغو ہوتا ہے امیر کے لیے نہیں ان کو کوئی پاک صاف آدمی نہیں پچیس کروڑ عوام یا بائیس کروڑ عوام سے ملتا اس میں داگدار بندہ آپ کو ملے گا جس پہ دوسروں کو اخترازات ہوں گے اور پھر ایسی سیاست چلی جا رہی ہے کہ آپ جب تک اپنے ملک کا بلکل بیڑا گرک نہیں کر لیں گے رام سے نہیں بیٹھیں اگر آپ گوھر کریں تو ہم جورپین ممالک سے یہ سیکھ لیں کہ ہمیں جو کیوں میں لگنا ہے صرف اس سے ہماری شان میں فرق نہیں پڑتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بیسے ہی کافی یہ مسائلیں وہاں لو جائیں وی آئی پی کلچر اتنا ہمارے وہاں بھی ہے اور تکبر پھر وہ تکبر کے نشانات بھی ہم دیکھتے ہیں جس سے آئی کا کمر جوید باجوہ کبھی دبائی کی سڑکوں پر زلیل و خوار ہو رہا ہے لوگ بھی اچھا آپ نے دیکھا ہے اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ انہوں کی تصویر کھینج کے ڈال دیتا ہے پھر اس پر وہ لانتاں شروع ہو جاتی ہے ابھی پیشلی ویڈیو آرہی نہیں ختم ہوئی تو یہ بھی چل رہی ہے اس پر بھی لوگ تفسرہ کر رہے تو کچھ نہ کچھ ان ممالک سے سیکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ آج جہاں ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا ہی سکھائے کوئی اپنے بندے کی اکل بھی ہوتی اس سے سیکھ سکتے ہیں آج ایک مجھے ویڈیو بیجی ہندوستان کی میڈیا کی ایک بہت بڑا چینل ہے وہاں بھی ایک تفسرہ کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا دیکھا جی پاکستان علیدہ ہوا آج اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہاں پہ آٹا نہیں مل رہا آٹا ڈیڑھ سو روپے کلو شاید بتائے اس کو ساری پرائسیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا ہو ہندوستان میں آٹا پتہ نہیں کافی اس سے کم پرائس پہ بہت زیادہ کم پرائس پہ پھر اس نے کہا دیکھو یہ دازداز گھنٹے لینوں میں لگتے پھر جا کے آٹا ملتا اس میں جھوٹ کوئی نہیں پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ آن لائن آٹا جو ہے وہ آرڈر کریں ہندوستان میں اس نے بتایا دس سے پندرہ منٹ میں آٹا آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ ترقی کا دیکھیں فرق کتنا ہے یعنی کہ وہاں وی آئی پی کلچر نہیں ہے وہاں بھی وی آئی پی کلچر ہے مگر وہاں پہ تھوڑا ان کو کنٹرول کیا ہوا ان کو ان کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے پیاز کی بات کی جاری تھی کہ ڈائی سو روپے کلو پیاز مل رہی اور ہندوستان میں پتہ ہے بیس تیس سو روپے کلو ہے اس نے پوری رسٹ بتائی کہ چکن جو ہے وہ چھ سو روپے کلو ہے ہندوستان میں یہ ریٹ ہے اور یہ جو دودھ ہے وہ پاکستان میں سو روپے کلو ہے ہندوستان میں پتہ ہیں بیس تیس سو روپے کلو ہے لیٹر ہے سوری میں بھی وہ بلاول کی طرح اور مریم کی طرح یہ نہ کہہ دو کہ اندے اتنے کے کلو ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرق اس وقت نے میڈیا نے جو ہے وہ بتایا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوئی ہے بیوڈیو ہم نے ازادی لی تھی مگر ہم نے اس ازادی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جن لوگوں نے ہمارے اوپر حکومت کی انہوں نے اس کا ورحال نجائز فائدہ جتنا ان کے باس میں تھا وہ لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اللہ نیا پجاب کا آیا ہے موسن نقوی یہ کوئی مخلصانہ طور پر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا تو یہ بھی آپ لوگوں کی بھول ہے مقدمات دوبارہ جوہرناب بنایا جائیں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بقیادہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تیزے سب کچھ کیا گیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہی بات چیز چلتی جی تو ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ دے یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے کہ اب وہی جو گورنمنٹ ابھی بنی ہے جسے قائم مقام بھی کہتے ہیں یہ کوئی ایک ڈیٹھ سال جانے والی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اب لکھ لیں عمران خان دوبارہ سٹارڈ لیتے لیتے اس کو ٹائم لگے گا عمران خان کے لیے اور بھی مسائل یہ پیدا کریں گے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اگر گرفتاری نہیں کریں گے تو ایسے کام کریں گے کہ اس کی پارٹی کے لیے پریشانی بنے اور یہ گورنمنٹ جو ہے جو مجودہ یہ بھی جانے والی اس کے ساتھ میں گائی کتنی بڑے گی وہ میرا خیال آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ کس طرح وہ کن حالات میں ہیں اگر آپ دیکھے جا کے میں تو زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کیونکہ ایک مہاں کامز کام سچ تو ملتا ہے تو وہاں سے یہ مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا ہمیں مار دو یا اس گورنمنٹ کو مار دو اس سے نوبتہ تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں حالات تبدیل ہوتے نظر نہیں آرہے مشکلات پر مشکلات ہیں جس طرح آج ہندوستان کو موقع ملا ہوا ہے پاکستان کے مطلق باتیں کرنے کا اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کے پتہ چال چکا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں اور کس طرف یہ حالات جا رہی ہے ناظرین ابھی تک جو بھی آپ کہہ لے لوگ آکے آپ کو بڑے بتائیں گے کہ بڑی خبر آگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا یہ سب فائن اور یہ ایک طریقہ کاریناڈ روڑا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشنل کو کوئی تیاری کر دے بعد میں ملتی کر دے نقصان ہو جائے ملک کا یہ بھی ایک چال ہے خرچہ بھی پڑ جائے اور پیسے بھی ضائع ہو جائے اور کام بھی نہ ہو اس طرح کی چالے چلنے کا مقصد یہ یہ کہ پاکستان کو اگر کچھ پڑے رہ گیا تو وہ بھی ختم کرنا ہے میرا خیال ہے کہ عوام سمجھدار تو ہے لیکن قربانی دینے کی پوزیشن میں کیوں نہیں عوام اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو یہ جو لوگ بھی گورنمنٹ میں آئے ہوئے یہ اضاد کرنے والے نہیں یہ اضادی کے لیے نہیں آئے آپ کو یہ اور غلامی میں جھکڑنے کے لیے آئے اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کس طرح غلامی کی زنجیریں آپ کے گرد کما دیئے آپ کسی ادارے پہ کسی بھی ادارے پہ یہ اعتماد ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ جرائم پیش آفرات ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے عدے دیئے جاتے ہیں اور کوئی آپ کو پاک صاحب بندہ نظر نہیں یہ گوھر اور فکر کی بات ہے کہ اتنی بڑی عبادی اور ہمارے بندے جو ہے وہ داگدار ہے جس طرح داگی آمنی ہوتے اسی طرح تو جناب گوھر کیجئے اور سوچئے کیکہ تبدیلی کیسے آئے گی پروگرام دیکھتے ہیں آج موارک کے ساتھ اور آج پاکستان کے ساتھ آج ایک سپیشل پروگرام ہے جو یورپ میں لڑکیاں شادی کر کے آتی اور غائب ہو جاتی وہ بھی اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جو ڈلے ہیں ہمارے ساتھ پاسلام علیکہ نظرین پروگرام ہے کسور وارکوان ایک جاننے والے تھے میرے پرانے تو کل ان کے ساتھ کسی وجہ سے رابطہ ہوا تو بعد میں باتوں باتوں میں پتا چلا وہ کہنے لے کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا میں نے کہا کیا ہوا تو بڑے دکھی انداز میں انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم نے بیٹے کی شادی کی تھی پاکستان میں اور پھر وہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ جو اپنے پہنچ تھی اس سے بھی زیادہ ہم نے سب کچھ کیا جب لڑکی یہاں پہ یورپ میں آئی تو وہ کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ میں نہیں ساتھ رہنا چاہتی اور پھر وہ چلی گی طلاق کھلا وغیرہ ہو گیا جو بھی تھا کوئی زیور وغیرہ بھی ڈالا تھا وہ بھی کیا جو خرچہ مرچہ کیا وہ بھی گیا کافی لمبی ان سے بات چیت ہوئی تو بعد میں میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک پروگرام کیا جائے کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی یورپ میں جہاں پہ زیادہ پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کیس سامنے آتے رہتے ہیں کئی جگہ پہ تو ایسے بھی ہوا کہ ہیئرپورٹ پہ لڑکی آئی اور وہاں سے غائب ہو گی اور پھر یہ نہیں کہ صرف لڑکی کئی لڑکے بھی اس طرح کرتے ہیں جب تھوڑی بھوتی اس کی میں نے پتا کیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے جب شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے آجاتے ہیں تو یہاں آکے کیا پھر پرابلم بنتی ہے تو اس میں جو میری انفرمیشن ہے وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ یہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ اور پھر جب بھی ویزا لگتا ہے خرچے مرچے جو ہوتے ہیں وہ سسرالہ لے دیتے ہیں اس میں زیادہ لڑکیاں غائب ہوئی ہیں لڑکے چند دیکھی ہیں مگر لڑکیوں جو ہیں ان کی کافی اس طرح کے کیس سامنے آئے ہیں تو پھر جب یہاں پہنچتی ہیں تو پہلے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے مختلف جگہ پہ کچھ تو اس طرح کے کیس ہے کچھ آپس بھی آتے اختلافات کے بن گئے ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکے دس بیس پچیس دن تیس دن میں وہ اختلاف ہوگی اور اس کے بعد لڑکی جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ سیاسی پناہ بھی کروا سکتی ہے یورپ میں آپ کی علم میں جو بلاتے ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ اسے واپس بجوایا جائے لیکن یہاں آپ کی علم میں کہ کئی راستے ہیں اور پھر ایسے کیس بھی ہیں کہ لڑکا اس قابل ہی نہیں شادی کہ گھرولوں کو بھی پتا ہے انہوں نے شادی کر دی لڑکی یہاں پہ آئی پھر طلاق ہو دی یہ چیزیں میں اس لیے چند دیکھا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں جسے سے بڑا ایشو آتا ہے ایک تو آپ کے علم میں ایک دفعہ شادی ہو جائے کہ دوسری دفعہ پھر ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ پاکستان میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکے کم ہیں اور رشتے جو ہے وہ پھر تو یہ مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر کوئی پروگرام کیا جائے ایک تو پہلی چیز یہ ہے جب رشتے کیے جاتے ہیں تو ایک دوسر کو سچ نہیں بتایا جاتا جھوٹ ہوتا ہے اس میں اور جو پاکستان نے وہاں پہ غربت افلاس کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یعنی کہ شادی ہو جائے وہ کوئی طریقہ بھی دونتے ہیں کہ کسی طرح یہ پاکستان چھوڑ دیا جائے اور اس میں وہ یہ بھی انہی خیال رکھتے کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیر رہے ہیں کسی کا خرچہ کر رہے ہیں کیونکہ فراوڈ ملک جو ہوا یہ ٹوزیٹ وہاں پہ فراوڈ چال رہا ہے حکمران فراوڈ سیاست دان فراوڈ مذہبی رہنما فراوڈ ہر چیز پہ فراوڈ چال رہا ہے پچھلے دنوں یہ میں دیکھ رہا تھا کہ بیس سال کی لڑکی دکھا کے ستر سال کی کی شادی کاردی شاید میں نے ذکر بھی کیا تھا اور یہ کیونکہ اعتماد آپ جب رشتہ کرتے تو سب سے ضروری چیز ہوتی کہ اعتماد کرنا پڑتا ہے اور جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو کئی لڑکیوں کی تو پہلے سے سیٹنگ ہے بالکل میں نے جب پتا کیا پہلے سے کہیں اور سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کسی طرح ہم یہاں پہنچے خرچہ مرچہ یہ کرے پہلے سے ہی ان کی نیت یہ ہوتی ہے پہلے سے یہ پلیننگ ہوتی ہے پہلے سے یہ پروگرام ہوتا ہے کہ جناب کسی طرح یہ وعدہ ڈالنے اور پھر وہ جب یہاں پہنچ جاتی ہے پھر کئی ائرپورٹ سے غائب ہو جاتی ہے کئی چند دن رہنے کے بعد ذرا آکھیں کھل جائے تو پھر غائب ہو جاتی ہے تو میں نے کھل یہ ذکر ایک کے دو لوگوں کے ساتھ کیا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہے کیا کرنا چاہیے تو ان میں سے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ جب رشتے کرتے ہیں پہلے وہ اسے لڑکی کو پاکستان رہنے دیں ایک دو بچے ہو جائیں تو پھر ان کو مگوائے یہاں پہ اور میرا خیال ہے اس سے پہ یہ بھاگے گی نہیں وہ بچوں کے ساتھ رہے گی اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ دور ہو سکتے براہ یہ آپ کی آپ کے پہ بھی چھوڑتے آپ بھی اپنی رائے کا ظاہر کریں اس میں کومنس میں مگر میں جو بات کرنی چاہ رہا ہوں تو کوشش کرے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں وہ یورپ میں رشتے کریں پاکستان آپ لوگ باگتے ہیں وہاں بھی کوئی بھی مذہب ہے کوئی فرقہ ہے مسائل ہر جگہ ہے کیونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا قصور ہے ہم نے سیکھا ہی ایسے اس میں آپ مذہب کام کیا کہیں گے کسی کو مذہب تو اس چیز کی زیادت نہیں دیتا تو کوشش کرے کہ یورپ میں رشتے ڈونے آپ اور یہاں بھی اچھی طرح پتہ کرے ایک دوسرے سے پوچھنے لڑکی اور لڑکے سے کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ ویزا لے کے باگ جائیں گے اور پھر جب وہاں سے آپ لے کے آتے ہیں لڑکی یا لڑکا اس کے اور بھی مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تو پیچھے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ سیاپہ ایک نیا پڑ جاتا ہے پیسے بیجے گی چوری بیجے گی پھر بھی لڑائی پھر جگڑا پھر طلاق پھر پلا پھر کئی ماں باپ کی وہاں سے ایک گیم ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جائے گی لڑکی پھر ہماری کوئی ہیلپ کرے گی مدد کرے گی اب سسرالہ نے یہ برداشت نہیں کرتے یا تو ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ یہ لڑکی ہماری ہے پڑی لکھی ہے یہ جا رہی ہے مہاں پہ جو بغیرہ کرے گی ہمیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو یہ برد کرتا ہے ار چیز کھل کے بتائیں ساپ ستری پھر یہ مسائل کام ہو سکتے ہیں جب تک جس رشتے میں ہی جوٹ اور فریب ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اگر کوئی آئی ہے تو لڑکے کو دھوکا دے کے کسی اور کے ساتھ چلی گی رکھتا وہ بھی نہیں زیادہ ساں وہ بھی کچھ سالوں بعد اس کو بھی پتا ہوتا ہے وہ بھی کئی جگہ پہ مجھے پتا چلا وہ بھی چھٹی کرا رہتا ہے اور ایک اگلے دن کیس آیا کہتا ہے میں نے پہنچالیس لاکھ رپے لگایا اور وہ عورت یہاں پہ آئی ہے اور یہاں آتے ہی ہماری لینٹی ہو گئی میرے پہنچالیس لاکھ جو ہے وہ ڈوپ گئے یہ بہت زیادہ مسائل یہاں پہ آ رہے ہیں اب ایک اور اس میں ایشو ہے جو جن لوگوں کی یہاں رشتے نہیں ہوتے وہ پاکستان چلے جاتے ہیں کسی کی بیوی کی وفات ہوگی کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا وہ وہاں پہ وہ شادی کر کے یہاں لانا چاہتے ہیں اگلے دن مجھے ایک اور دوست ملے وہ عمر میں تو زیادہ تھے ان کی بیوی کی وفات ہوگی تھی وہ پاکستان سے لے کے آئے تو وہ کہتے جناب وہ میرا حد دو چار دن یا پفتہ داستی نہیں شادی چلی اور اس کے بعد ختم ہو گیا وہاں سے جب رشتہ کیا گیا سب پتا تھا کہ اس بندے کی عمر اتنی ہے وہ پاکستان گیا وہاں پہ شادی کی تو یہاں آکے اس نے کہا اس کی عمر زیادہ ہے اس کے ساتھ میں نہیں لیا ساتھ پتا سب کچھ تھا پہلے تو یہ آج کا بڑے مسائل آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ بھی کسی نقصان میں اپنا کوئی بیڑا گرک کار بیٹھے اور بعد میں مجھے فون کریں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اب جب یہ میں باقیہ سناوں گا کیونکہ ہم لوگ نام بغیرہ کسی کا ریلیتے تو حال بندہ یہاں پہ تو نہیں دیکھیں چند لوگ ایسے بھی ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گھر کی بات کرتی پچھلے دنوں اسی طرح ایک لڑکی سسرال کا میں نے باقیہ سرایا تو میرے یہ بہت قریب ہی تھے ان کے فون آگیا کہ یہ ہمارے گھر کی سٹوری کس نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد ورہوں نے بھی شروع کر دی تو آپ کے ساتھ تو جو ہو چکا وہ ہو چکا لیکن جو لوگ ابھی یہاں پہ رہتے ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے ایک تو ٹائم سے شادیاں کریں بچیوں کی بچوں کی اب جو اس لڑکی نے یہاں اچھا اس لڑکے کا میں نے کہا کہیں یہاں پہ رشتہ کار دے وہ کہتے ہیں جو یہاں پہ لڑکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں آفیتہ کا اب چوبیس پچیس چھبیس سال کا یا ستائی ٹھائی سال کا لڑکا ہے اگر وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو وہ اتنی جلدی گھر کہاں سے لے سکتا ہے آپ کو دندالہ لگا ہے ظاہر ہے وہ اس نے زندگی کا سٹارٹ کیا ہے شادی ہوگی دونوں میاں بھی بھی مل کر جد و جد کریں گے پھر گھر بنیں گا اب یہ لڑکی جو بتا رہے ہیں کہ جہاں رشتے کی بات کی وہ کہتی ہے پہلے اس کے پاس گھر ہو پھر اس طرح لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے اب جس کے پاس گھر ہوگا وہ لڑکا تو نہیں ہوگا وہ تو پھر انکل ہی آپ کو ملے گا پھر عمر جب گزر جاتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کبھی ملے پھر کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تلیم کا بھی تھوڑا بہتا فرق ہے تو اس میں بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی جاناں کسی طرح سمجھوتا کرنا چاہیے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے تو لڑکا آگے تھوڑا پڑا لکھا بھی مل رہا ہے تو میرا حال ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے اب آپ خود اندازہ لگائے اپنے آس پاس نظر دنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں یورپ میں یا پاکستان میں بھی ہو سکتا میں تو عرصہ دراستے نہیں گیا پاکستان وہاں بھی مسائل ہیں رشتوں کے مگر جو طلاق کی شردہ کھلا کی شردہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے رشتے چال نہیں دیں جو لوگ بھی ان مشکلات میں ہیں ان کو پتا ہے کہ کیوں نہیں چلتے لالچ بہت زیادہ ہمارے لوگوں میں آ گیا کئی لوگوں نے پاکستان میں کچھ نہیں دیکھا یا آکے زیادہ مل گیا اس سے بھی دماغ خراب ہو گیا چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں پھر یہ موبائل فون یہ سارا دن چلتا ہے اب آپ سارا دن اسی بھی ہوتا ہوں کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے اب ہماری تو عمر گزر چکی ہے ایک چیز ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا زیادہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیفت بنی ہوئی ہے موبائل فون پھر اس میں یہی ہے کہ ہر اطلاع لڑکی جو ہے اپنے والدین کو دیتی ہے ایک ایک منٹ کی اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی بھی گھر میں ہو جائے تو اس کی کوشش ہوتی کہ ذرا ایسا ادھر ادھر میرا میاں ہو یا گھر سے کام پہ جا تو موبائل پکڑ کے بیٹھ کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں گھروں کے اس میں ایک اور کیس میرے سامنے آیا یہ کیونکہ کوئی شادی ہوئی کرزہ لے لیا کرزہ لے کے گھر میں فنیچر اتنا مہنگا ڈال لیا میری سیژی نے آنا ہے وہ کیا کہیں گے میرے مہمانوں نے آنا وہ کیا کہیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا زاب ہمارے لیے کہ ہم ہماری وہ انکم اتنی ہوتی نہیں مگر ہماری خواہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ چلے جو جن کے بزنس ہے جو بہت ہائی کلاس لوگ تو اپنے میار کے لوگوں میں آپ اگر زندگی گزار نہ سیکھویں گے تو میرا خیال یہ مسائل بھی نہیں ہوں گے جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ لوگ کیا کہے لوگ تو ساری زندگی کہتے جاتے ہیں یہ میرا خیال آپ لوگ کو تو خوش نہیں کر سکتے سب سے ضروری کہ اپنے گھروں کو ٹھیک رکھیں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا بھی بھی اگر ٹھیک ہو حدیث سارا دن آپ کو ملیں گی آپ کو ایسے ایسے مذہبی رہنما آپ کو سب کچھ بتائیں گے ایسے لوگ بھی مسئلہ پہلی صاحب پر بیٹھے ہو گے خواہدین بھی ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بھی ہر ٹیم ہر وقت اسلامی باتیں کریں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گی اپنے گھروں میں جھنم بنے ہوئے اپنے گھروں میں عذاب بنے ہوئے نمازیں پانچ پانچ ٹائم کی تحجیت پڑی جا رہی ہے سب کوئی چال رہا ہے ہم اندر سے بیڑا کر رہے ہیں جب میں بلکو آپ کو ٹھیک باتیں بتا رہا ہوں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو واقع اثر ہے آپ یہ کو میرے دن گزرتا نہیں جب کوئی نہ کوئی بٹکا ہوا ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے کہ یہ کہانی ہوئی ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کہ آج ہے ہم پاکستان میں یہ تو کہتے ہیں کہ فلاہ غلط ہے فلاہ غلط ہے مگر ہم خود بھی ٹھیک نہیں چاہتے ہیں ہمارے اپنے جو راستے ہیں وہ ٹھیک نہیں اور اگر اس پہ آپ بات کریں تو وہ کئی لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اجراب نہیں ہم ٹھیک چاہتے ہیں اگر ٹھیک چاہتے ہیں تو پھر یہ ماشرہ کا برباد ہے یہ دالتے ہیں اپنی دیکھ رہے جو بھی دالتے ہیں چاہے وہ مذہبی ڈالتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی ہیں وہاں پہ کیس کتنے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹی چیز پر لڑائی ہو رہی ہے جب پھر یہ جو میں کیس بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی بتا ہے داستوں نے پندرہ تولے زیبری بھی ڈالا اور لڑکی پڑی لکھی تھی بتاتے ہیں یہ تعلیم کے ساتھ شعور کیوں نہیں آ رہا کیونکہ شعور آ نہیں سکتا ہم نے سیکھا ہے ایسے جس طرح ہوتا ہے معاشرے کا بڑھا کرے تو ناظرین جب بھی رشتے کرے اتیاد کرے بعد میں کیونکہ کئی مسائل بانتے ہیں اور وہ جو پیسے لگا کے پریشانی علیہ دا چلتی ہے گروں میں تو اس میں ہمیں اتیاد کرنی پڑے گی تو جو لوگ بھی اس سلسلے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رافتہ بھی کر سکتے ہم انہیں مشورہ بھی دے سکتے بھلا ہمارا کام ہے آپ کو توجہ دلانا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو رہے مارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ آج مبارک کے ساتھ آج آپ کے علم میں شاید آگیا ہو کہ برازیل کے صدر نے چیف آف آرمی سٹاپ کی چھوٹی کروا دیا اپنے اختیارات اس نے استعمال کیے چیف آف آرمی سٹاپ ملزام ہے کہ اس نے فسادات میں عصہ لیا اور سیاسی کچھ لیڈروں کے ساتھ مل کر ملک کا محور خراب کیا پچیس مئی کو ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ اس وقت کے جو کمرجیز باجوا تھے ان پر بھی یہ اوزام تھا کہ صاحب بادر نے یہ کاروائی ساری وہاں سے کی ہمارے صدر کے پاس کیا اختیارات نہیں تھے اور پھر وزیراعظم کو بھی گھر بیجنے میں ہمارے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاپ تھے انہوں نے جو کاروائی ڈالی آج ملک کہاں پہ پہ پہنچ گیا لوگ کتنے پریشان ہیں اس کا اندازہ جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں وہ زیادہ لگا سکتے ہیں رانہ عبدالزاق صاحب ہمارے ساتھ ہوگئے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا جو صدر ہے پاکستان کا وہ بھی کوئی چیف آف آرمی سٹاپ کی چھٹی کروا سکتا ہے اس کے پاس یہ پاور ہے پاور ہے مگر جب بھی وہ حکم دے گا اسی دن مارشلہ لگ جائے گا نہیں یہ کیسی پاور ہے کہ اسی دن مارشلہ لگ جائے گا جب وہ اس کی چھٹی کروانے لگ گا یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کمدور جانور کو جنگل کا بادشاہ بنا دیں اور بادشاہ شیر کی جاری رہے پاکستان میں یہی حالت ہے فوج کے پاس طاقت ہے اورگنائیزیشن ہے سارا فانڈ سارا بجٹ پاکستان کا وہ ہی کھا جاتی ہے چھے لاکھ فوج ہم نے پار رکھی ہے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پتنی تماشا ہوتے ہیں ان کے سیاسی لیڈر کوئی طاقتور نہیں آیا ہمارے ملک میں آج ٹاک نہیں آیا نہ آئے گا جب تک یہ ادارہ ہے اس ادارے کی پوجہ ہم پوجہ کرتے رہیں گے اور یہ ادارہ ہمیں جوٹیاں مارتا رہے گا اور ملک حکومت کرتا رہا ہے جب تک آیوب خان جب آیوب خان آیا تھا ایٹی جب سے ہی فوج کا ادارہ ہم پر حکومت کر رہا ہے بعض اوقات وہ ذائقہ بدلنے کے لیے جمہوریت سیاسی لیڈر لے آتے ہیں مگر پیچھے ان کی جو دوریں ہیں وہ فوج ہلاتی ہے لانا صاحب ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا لوگوں کو یہ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے اور شاید اسی وجہ سے آئیٹاک ہمارے تلقات ہندوستان سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے ایسی بات نہیں ہے پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا ایک سیاستدان نے بنایا تھا فوج نے نہیں بنایا فوج بعد میں آئی ہے اور فوج کو ہم نے پوجہ شروع کر دی ہے فوج حکومت نہیں کر سکتی فوج کا کوئی حق نہیں اس کا کام ہے حفاظت کرنا مگر ہاں ہمارے ہاں نالائک اور کمزور بد خلاق بد کردار سیاستدان اور ڈیڈر آئے انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے فوج کو سر پر بٹھا لیا ہے جنرل کو سب کو سمجھتے ہیں اس لیے احساس کم تھی ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں اس لیے کہ یہ پہلی بار عمران خان آیا ہے جس نے معلومات اور اویر ریس دی ہے عوام کو کہ فوج کا کیا مقام ہے اور ووٹر کا کیا مقام ہے اور اس کی کو تسلیم نہیں کر رہی بے اوکرسی ابھی اس لیے یہی تضابن کر رہا ہے ہمارے ملک میں نانا صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج شاہد خان آباسی اور مفتاب بتا رہے ہیں کہ ہم نفرت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انتقام کی سیاست چار رہی ان کو اس عمر میں جا کے ہوش آئی یہ تو پچھلے تیس سال سے انتقام کی سیاست چار رہی کبھی بے نظیر کی تصویریں پھینکی جاتی ہے کبھی کسی کے ویڈیو نکال لی جاتی ہے کبھی کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جب یہ مرنے لگے ہیں بڑے ہو گئی ہیں تو اب لطیب خوصہ اور یہ سب آکے تو یہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو آپ کیا سمجھ دیئے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگ کو کسی سبق حاصل ہوگا وہ اس لیے کہ یہ خاکان آباسی آپ بند گلی دیکھ رہے ہیں سامنے ان کو نظر نہیں کچھ آتا ان کو پذیر آئی نہیں ملی کسی کو بھی پیپل پارٹی یا نون لیگ میں کسی لیڈر کو بھی پذیر آئی نہیں ملی وہاں بلاول آئے گا یہاں مریم آئے گی آپ ان کے لیے مدلوک کے یا تو یہ چھپ جائیں یا غائب ہو جائیں یا ملک چھوڑ جائیں ان کے لیے آپ ان کا کوئی مقام نہیں ہے یہ جو پرانے برکر ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان کو اب بند گلی نظر آ رہی اس لیے اتحاہ ہو گئی ہے تجا کے یہ خاکان آباسی گولا ہے نانا صاحب یہ مجھے بتائیے بڑا ایک اہم مسئلہ اس میں آپ سمجھ دیں کہ عوام میں جو شعور آیا ان کی نفرت جو دیکھ رہے ہیں یہ اپنے مطلق سوشل میڈیا پہ اور مختلف جلسوں جراسوں پہ چور چور کے نارے اس سے بھی کوئی فرق پڑا ہے فرق اس میں بہت بڑا ہے مگر جب تک ملکی رجیم یا یہ بیوروکریسی ہے ساری جب تک یہ مقابلہ کرتی رہے گی عمران خان کا تو یہ سچ کو سچ نہیں کہے گی سچ تو یہ ہے کہ الیکشن ہو اور جس کا ووٹ بنتا ہے وہ جیٹے اور اس کی حکومت بنیں مگر اس میں آرمی ڈر رہی ہے اور اندر سے انٹیلر یہ سارے سیاسی لیڈر ڈر رہے ہیں کہ ہمارا تو نام ہی ختم ہو جائے گا سیاست میں سے عمران خان آیا تو اب اس خوف سے یہ سارا تصادم ہو رہا ہے اور یہ تصادم یقین ہے اگر یہ باز نہ آئے تو یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا گلیوں میں لڑائی ہوگی اور فوج کی وردیاں پھاڑی جائیں گی تب جا کے پاکستان ازاد ہوگا لانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان کو اپنی عزت کی فکر آپ دیکھنے اتنی ہیں تو ملک کی عزت کی کوئی فکر نہیں نہیں ملک کو کوئی کوئی سمجھتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے اپنے آپ کو اپنے آساسے بناتا ہے اپنے اولاد کو پرموٹ کرتا ہے اپنے بزنس کو پرموٹ کرتا ہے وطن تو دوسرے لبر پر آتا ہے حضور پاکشلل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطن جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے مگر ان میں ایمان ہو تو پھر ان میں حصہ آئے ہیں بطن کا ان میں تو ایمان بھی نہیں ہے ان میں اسلام نہیں ہے ان میں قرآن نہیں ہے ان میں انسانیت نہیں ہے ان میں تو کوئی بھی دنیا کا جو اصول ہوتا ہے اخلاقی وہ نہیں ہے ان کے تو سارے جنرل شرابی تھے اور یہ لیڈر بھی سارے شرابی ہیں یہ کہاں ہیں یہ تو لوگ ہی نہیں ہیں انسان ان کو نہیں کہا جا سکتا مانگتے بڑھتے ہیں ساری دنیا میں نانا صاحب ایک واقعہ پیش ہے لہول میں تین لڑکیوں نے ایک لڑکی پر حملہ کیا آپ پتہ چلا کہ مصدق ملک کی وہ بتیجی ہے سوچل میڈیا پیش ہوکر چال رہا ہے تو ان کی زمانتیں ہوگی سب کچھ ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں بھی ہمارا ایک مزاق بنی ہوئی ہیں ملک کے لیے کمانین کے لیے یہ سب کچھ تماشا عدالتوں میں شروع ہوگا ہے وہ عدالتوں میں بھی چال رہا ہے ہماری عدالتوں نے بیڑا گرہ کیا ہے ملک کا جب بھی کوئی لا قانونیت آتی ہے تو عدالتوں کی وجہ سے آتی ہے نظریہ ضرورت کے مطابق آتی ہے جاج بکے ہوئے ہیں اور جاج فوج کے بغیر بن نہیں ہل نہیں سکتے ان کے بچے اگواہ ہو سکتے ہیں ان کو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کے ساسے زبط ہو سکتے ہیں زبردہ صدارہ جو مضبوط ہے وہ فوج ہے اور یہ جنرل ہیں جنرل ہیں یا دوسرے لوگ ہیں سیاسی لیڈر ہیں یہ سارے جڑتے ہیں فوج سے اور فوج کی تو ابھی چھے لاکھ فوج ہے ہمیں کیا فوج کی ضرورت ہے مزائل ہمارے پاس ہیں ٹانر کے نردی ہمارے پاس ہے چھے لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے نبے فیضت بجٹ آپ کا فوج کھا جاتی ہے تو در سے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے مرک میں سارا خراب ہو گیا ہے بیتے سارے فوج کھا جاتی ہے اس میں نظر سانی کہنے کی ضرورت ہے لیکن جب آپ کو باہر سے امداد اب نہیں ملے گی تو پیسے نہیں بینکوں میں آئیں گے پھر آپ سمجھتے کہ لوگ جو جن کے پیسے بینکوں میں پڑے وہ بھی خطرے میں بے شاک ہے پاکستان کے بعد پاکستان کی قوم پر یا حکومت پر کوئی اقین نہیں کیا جا سکتا ایک بار انہوں نے کوپریٹر بینکوں کے ہمارے صاحب کے پیچے تھے وہ کھا گئے تھے یہ نواز شریف اور پھول خان جانا صاحب یہ بتائیے کہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن یہ کوئی سبائی کرا لیں گے یا سب یہ تماشا کر رہے ہیں یا ڈبل گیم ڈال رہے ہیں ایسے چیزیں بھی ڈون رہے ہیں آئین میں کہ کسی طرح یہ الیکشن ملت بھی ہو جائے میں کہہ رہا ہوں اتصادم ہوگا اور خانہ جنگی ملک میں ہو جائے گی ان لوگوں نے جو اندگران سیٹ اپ آئے گا انہوں نے انصاف نہیں کرنا سارے چور پر مسلط کیے جا رہے ہیں جو موسن نکوی جیسے تو یہ اتصادم ہوگا جب بوٹ صحیح کامٹنی ہوگا صحیح طرف نہیں جائے گا تو اتصادم ہونا ہے گلیوں میں اتصادم ہوگا لانا صاحب کل میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مزہور آدمی تھا کہتا میری بساکھی چوری کر کے کوئی لے گیا ہے تو مجھے کوئی بساکھی لے دے جسے میں چل سکو نا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں بمبارک دیویسہ ہے بساکھی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو دل کی مریض کے لوگوں کو دوائی دو نمبر درجالی دوائی دی جاتی ہے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو اعتماد کا سچائی کا انصاف کا گلہ گھونٹا گیا ہے جو بڑے ہیں وہ قانون سے ماورا ہیں وہ قانون سے بالا ہیں جو چھوٹے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں جس نے کروڑوں چرائے ہیں وہ ازار پیدا ہے انہاروں لے کر اور جس نے ایک سیکنڈ چرائیا وہ جیل میں سر رہا ہے نانس صاحب یہ بتائیے کہ قوم بھی اس وقت ہماری انہی مسئیبتوں میں پڑ گئی کہ ان کے نصیق بھی چوری جھوٹ فریب زنا ہر وہ کام جائز ہو گیا ہے کہ وہ بھی اس چیز کا اخلاقی طور پر خیال نہیں رکھتے ہیں اس گناہ میں ملوث ہے یہ کارکن بن چکی ہے برے لوگوں کی قوم پر عذاب جب ہی آتا ہے جب ساری ملوث ہو جائے سامنے چوری ہو رہی ہے گوائی نہیں دیتا کوئی زنا ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے کوئی اس کی گوائی نہیں دیتا تو یہ دالت میں نہیں جاتا کوئی لوگوں کے سامنے ساتھ نہیں بولتا اس لیے سارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے اور سارا معاشرہ قصور ہوا رہا ہے اور اس کی سزائی ملے گی سامنے یہ گردواریں گرائے جا رہے ہیں مچدیں گرائے جا رہی ہیں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے مگائی کی جا رہی ہے جاری چینیں بڑھائی جا رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں تو بھائی صاحب یہ ساری قوم کو اصلاح ملے گی جب ایسے ہوتا ہے تو ساری قوم اصلاح کی قطوروار ہوتی ہے جانا صاحب ایک خبر چاہ رہی ہے ایک بہت بڑے مولانا ہیں ان کے پاس اربوں روپے ہیں وہ اتنی بڑی رقم میں اور سوشل میڈیا بھی شورٹ آر رہی ہے میں اس لئے نام نہیں لینا چاہتا ضرورت نہیں سب کو پتا ہے یہ علماء کے پاس پیسہ کدھر سے آر دیکھیں میں باب کر رہا ہوں علماء برابر کے شردیک ہے اگر آج میرا ایک کنیا میں بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان آج نوٹ تبدیل کر دے تو میرا خیال ہے سو ارب سے زیادہ رقم لوگوں کے گھروں سے نکلے گی اور اس پر ٹیکس لگائے تو اس کو پٹی سرب مل جائے گی اس میں سے بھی نہیں چلو کمر جی پانچ با کے پاس تو بارہ آ رہا ہے لیکن جس مولانا سلکی میں بات کر رہا ہوں وہ پانچ گناہ زیادہ اس کے پاس ہے پانچ گناہ زیادہ وہ سبلیہ جماعت کے ان کی بات کر رہے ہیں انہیں جا رب نکلے ان کے اچاؤنٹ میں سے یہ ہمارے مولانا ہیں جو کہتے دنیا کے پیچھے مت جائے دین کے پاس رہے ہیں پیچھے رہے ہیں مرچدوں میں جائیں دعائی کریں ہمارے بعد ادا کریں اور خود کیا کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں تو عوام جو جن کو یہ دعا پہ لگاتے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے عرب نکل آئے حلول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نید تو کہا ہے کہ یہ جو آخری زمانے میں علماء ہوں گے یہ باترین قوم ہوں گے یہ باترین قوم ہیں قوم کو جھنسہ دے رہے ہیں قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں دوروں سے کٹی کر رہے ہیں ارب اور بیہا ہے ان کے پاس ارب اور بیہا میں نام آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں یہاں بھی برسانیہ میں بھی سات بڑے بڑے تیر ہیں جن کے پاس بیس بیس ارب پاؤنڈ ہیں اور پاکستان میں اس سے زیادہ رقم ہے آپ تاریخ پڑے پاکستان کی لوگوں تھا جو کراچی کا ایک وزیر تھا کہ اس کے گھر میں پیسے گلنے کی مشین لگائیں تو وہ نہیں گلیں گئے پیسے اور بیلوشتان میں بھی ایسے ہوا تھا ہاں تاریخ دمیر کا بھی یہ ہوا ہے ایک وہ بنوری ٹون میں جو مولوی فوت ہوا ہے تو اس کی ترچیم ساتھ ارب ڈالٹ ملی ہے اس کے اکاؤنڈ سے اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ قربانی نہیں وہ کہتا تھا میری تو عمدنی اتنی نہیں یہ قربانی فرق نہیں جیرے پر قوم کی قوم سے قربانی مانگتے ہیں یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جو عرب پڑے ہوئے ہیں مبارک صاحب یہ سارے دودھ پینے وارے مجنوع ہیں اور سارے یہ خدا کے گناہ گار ہیں اور قوم کو گرگل آ رہے ہیں قوم کی تربیت ستر سالوں میں انہوں نے یہ کی ہے کہ ساری بزواش بنا دی ہے قوم غانت صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں ان کو کہتا کہ جو عرب آپ کے باہر پڑے ہوئے وہ پہلے لے کے آؤ اور پھر ہم قرضہ دے گے کیوں نہیں یہ کہتے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کس کو کہے اس کو کہے چوروں کو کہے کہ تم لوگ یہ کام کرو چوروں تو پہلے این ایرو لے رہے ہیں نہیں تو چوروں کو کہے خاکان عباسی کو کہے جنہوں نے پییا یہ کھا گئے لوٹ کر نہیں یہ سارے داکو چھوٹا لفت ہے ان کے لیے ملک کو انہیں رکھایا ہے انہوں نے معاف کروایا ہے آئی ایم ایف کو ساری صورتیال کا پتہ ہے مگر وہ کنون تو لاغو نہیں کھا سکتا نہیں کہہ رہے جی کم مہنگائی بڑھا دو بجلی بڑھا دو یہ بڑھا دو یہ نہیں کہتے کہ سونہ گریر سے جتنے افسر ہیں وہ فری تیل لیتے ہیں فری گاڑی لیتے ہیں فری گھار لیتے ہیں فری علام لیتے ہیں پانچ پانچ نوکر رکھیں سارے پاند کریں نہیں یہ تو نوکر رکھتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ دعا پہ لگائے ہو ہیں بائیس کروڑ یا پچیس کروڑ پاکستان میں وہ دعا کر رہے ہیں تو یہ مولوی امیر ہو رہے ہیں دعا وہ کرتے ہیں وہ پھر غریب کے غریب ہی ہیں وہ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان پر کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا وزیر کیا کر رہے ہیں ہمارا ایمین اے کیا کر رہے ہیں ہمارا چوڑری کیا کر رہے ہیں ہمارا ڈی سی کیا کر رہا ہے رات پہ راتیں ان کی رنگین ہے دن ان کے ہید ہے اور یہ رہے ہیں ہمارا ہے بکنے آرہے ہیں یہ ہمارا نظام ہے ہمارے ملک نہیں تو جو دعا کر رہی ہیں وہ اس کا ملک اپنا ان کو اسی چکر میں رکھا ہوا اور ان کو استعمال کرتے ہیں اچھا رانہ صاحب یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ غریب لوگ خود روٹی نہیں کھا سکتے جو علماء کو پیش کرتے پیروں کو کرتے جن نکالتے ہیں یہ کیسے کا سسٹم ہے میری بات سنیں جیسے آدمی کا اسرام کیا جاتا ہے پیر کا ہو تو انسان کوشش کرتا ہے خلوص دل سے جو بندہ نیک ہے تو اپنے سے بہتر خورا دیتا ہے پیر کو دے مہمان کو دے اپنے بندر کو دے تو ایسے ہوتا ہے نا مہبوب مہبوب یا پیارے کو تو اچھے چیزی پیش کی جاتا سکتی ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے لوگ بچار عوام بہت نیک اور اچھے ہے مگن جو بڑے طبقے نے یہ درمیانی طبقہ ہے جو رما ایسو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں کو کولو فیر میں تضاد ہے انہوں کردار گندہ ہے وہ ایک مولوینی عبدالعزید علاق ماشر والا وہ کہتا تھا کہ تانبان شہید ہوتے ہیں ہماری حرام موت مرتی ہے وہ ہی عباد ہے پاکستان میں وہ بھی زندہ ہے وہی اور مولانا سمیل حق جو رہے لونڈے نے مارا ہے وہ بھی دس ازار مدرسے کا وارث تھا وہ بھی ان کا مولوی ہے تو اسی طرح قاضی سین امن تین سال جیئر کا آیا لوتی کام قوم سوات میں جمعہ سلامی کا امیر تھا جب ہمارے امیر ہمارے نگران ہمارے لیڈر بند کردار ہوگی تو قوم سے کیا تو رکھتے ہیں آپ قوم صحیح سزاب ہو رہی ہے آٹے کی لائنوں میں لگی آئی مجھے کسی نے ویڈیو بیجی کہ ایک آٹے کا تھیلہ کھینچ رہی ہے مجھے خوفناک ویڈیو لگی میں چلا نہیں سکتا کیونکہ لوگ دینے پہ آتا ہے تو پتھروں کی بارچیں ہوتی ہیں یہ قوم میں ساری بنی سرائیلی قوم کے آد و سمود کی ساری برائی ان میں آگئی ہیں شراب پیتے ہیں لوگوں کا حق کھاتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں سے برا شروع کرتے ہیں مجدوں سے چوری کرتے ہیں کعبے میں جا کر دی بکھاڑتے ہیں یہ لوگ خدا نہ کرے مگر خدا سالہ تو عذاب لاتا ہے بودھی قوم پر زود پر عذاب آیا منیش پر عذاب آئے آد سمود پر عذاب آئے تو یہ کہاں کی قوم ہے کہ نہیں آئے گا آئے گا ان پر عذاب یقینا آئے گا اگر انہوں دیکھیں نہ کیا کر موسی نکوی کو بنا رہا ہے جتنے ڈھاکوں ہیں ان کو بزرائی حالہ بنا کر یہ الیکشن کو کریں گے مگر نہیں ہونے دے گا عمران خان اگر خدا کا ساتھ اس کے ساتھ ہوا تو بہت شکریہ حضرت آئے شکریہ دیکھ لیں آپ ملک کدھ جا رہا رانہ ساتھ کی بہت تو ٹھیک ہے کہ قوم کو سزا مل رہی آج آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے آج بج ریک ہے اسپان کچھ بھی آپ کی پاس نہیں تو سوچنا تو چاہیئے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج پاکستان کے ساتھ نواز شریف آج کر بڑی پریس کانفرنس کر رہا دوسری طرف شیخ رشید ہے وہ بھی پریس کانفرنس انگلینڈ میں کر رہا اور جو میں باتیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ اپنی ذاتی مقصد کے لیے یہ لوگ استعمال آپ دیکھیں تو اپنی ذات کے لیے کون کس کو استعمال کرتا رہا میرا خیال ہے کہ نہ تو سیاست دانوں نے اس میں کوئی کمی پیشی چھوڑی نہ ہمارے اداروں نے کمی پیشی چھوڑی ہر ایک نے اپنی ذات کے لیے اداروں کو بھی استعمال کیا آپ کی ادارت دیکھ لیں کس طرح کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں اور کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جو فیصلے وہاں کیے جاتے ہیں وہ ان کو کہاں سے بتایا جاتا کہ یہ والا فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ مفوض کیا جاتا ہے پھر اوپر سے آرڈر آتا ہے پھر فیصلہ جاری کیا جاتا ایک فاروی ضرور کی جاتی ہے کہ جناب آپ کا ہم نے کیس سنا ضرور ہے لیکن فیصلے جو ہے وہ سننے کے بعد میرا خیال لے کہ سب کے علم میں ججوں کے باس میں نہیں لیکن آج نواز شریف کی بات کریں کہ جناب اگر آپ نے بھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے پاکستان کو اس حالت تک نہ پنچایا ہوتا تھا قوم نے آپ کی اتنی عزت کرنی تھی کاش آپ پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے استعمال کرتے جتنے بھی وہاں پاکستانی ہیں وہ اگر آپ سمجھتے تھوڑی سی اللہ تعالی آپ کو سمجھ دی دیتا تا کر دیتا کہ اسی طرح جس طرح آپ کی اولاد ہے تو میرا جتنا وقت آپ کو ملا پاکستان میں آج ترکی کیا ہے ہم ملیشیا کی باتیں کرتے سنگاپور کی باتیں کرتے تو ایک زبردست پاکستان بات جانا تھا وہاں پہ اگر آپ کہتے جی کہ فوج نے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کی ہے تو آپ جنرل زیاء لاکھ نے اپنے ذاتی سسٹم کے لیے نوے دن کے لیے آئے تھے اور پھر میرا گیارہ سال انہوں نے گزار دی ہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اب بعد میں کیا ان کی حالت ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے مگر جسے انداز سے جس طریقے سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہی کافی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بندہ بھی اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوکو بناتا رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ گیا نوازشی صاحب آپ کو میں اس لیے صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہاں لندن میں آپ دیکھتے آپ کے گھر کے باہر روزانہ چور چور کے نارے لگتے ہیں گالیاں دی جاتی ہے کال آپ کا چمچہ لطیف آیا ہوا تھا وہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ آٹا دو جا گئے تو کہتا تھا میرا دل کارتا اس کو میں چپیڑ ماروں اس طرح کے الفاظ تھے لطیف ہے ادھر چپیڑ مارکے تک دکھاؤ انگلینڈ میں کسی کو ہاتھ تو لگا ساری زندگی تیری منعوس شکل انگلینڈ میں نہیں آئے گی اتنا سمجھ تا اپنے آپ کو یہ پاکستان نہیں یہ شیخ پورا نہیں ہے یہ میں جوید لطیف کی بات کر رہا ہوں اور یہاں آکے اس یہاں کے سسٹم کو نہیں سمجھ تے یہاں کا ابزیر آزم اس نے بیلڈ نہیں لگائی ہوئی تھی اور ویڈیو وائرل ہوگی اور پھر اسے معافی مانگ نہیں پڑی اور پولیس نے اس کا نوٹس لیا اور میرا خیال ہے اسے جرمانہ بھی ہوگا تقیبا سو پونڈ یہاں پہ جرمانہ ہوتا یہ ہے قوانین اس ملک کے اگر آپ یہاں پہ آکے چاہتے تھے کہ آپ عزت کے لیے لوگ نعرے لگاتے جب کوئی بھی یا نواز شریف ہو شباز شریف ہو مریم ہو تو جناب ان کی کوئی خدمت کرنی تھی ان کو آپ نے لینوں میں لگا دی آٹے کی اور خود یہاں پہ آگے ایک اور تصویر چار رہی تھی یوسی روزہ گلانی کی پتہ نہیں کس چیز کا پریشن پرانی امریکہ میں پریشن ہوا سندھ میں لڑکانہ میں کروانا تھا تاکہ لوگ کو پتہ چلتا وہاں پہ کس طرح کا لاج ہوتا ہے آپ نے کون سے آسپیٹل بنائے اس کیا تین ڈاکٹر جی دبائی سے یا کسی عرب ملک سے فوری طور پر سپیشل پلین پہ 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 کہاں سے یہ پیسہ آیا اگر آپ نے یہ کام پاکستان میں سب نے مل کے کی ہوتے تو وہاں آپ کا بھی علاج ہونا تھا اور ہماری قوم نے آپ کو جتنی عزت دینی تھی آپ سوچ نہیں سکتے مگر آپ لوگوں نے وہ راستہ اختیار نے کیا فوج کی بات آپ کرتے ہیں فوج کی کمزور ہیں آپ تلاش کرتے رہے مریم کی ویڈیو بھی بنی ہوئی اس کی ویڈیو پس یہ ویڈیو ویڈیو کے چکر میں پورا ملک آپ نے دعو پہ لگا دیا اب بیان دیا جا رہا ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور جو یہ منصوبے بن رہے ہیں عمران خان قوم گرفتار کریں گے دار گرفتار یہ سبق لے کے جا رہا کہ کس طرح گرفتار کرنا ابھی بھی ہوشکے ناخن لو اپنے آپ کو سلنڈر کرو اپنے آپ کو عدالتوں کے جو فوج کے مندی ہیں وہ بھی اپنی دولت پاکستان میں لے کے آئیں پھر آپ دیکھیں دوسری در آپ کے کرندے یہاں پہ پھرتے ہیں جو غیر ممالک میں پاکستان نہیں ہے وہ بڑی مدد کریں ہمیں پاکستان میں پیسوں کی ضرورت ہے وہ تو مدد کاری رہے ہیں وہ پیسے آپ وہاں سے لے کے آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم اس کا ہے وہاں رائی بند میں آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہویا ہے اور بھی جگہ پہ وہ دوسرا زرداری ہے اس نے بلا 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 اس لہور کراچی پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے آئی انگلینڈ میں بھی یہ چیزیں میرا خیال آپ کے لیے بہت زیادہ ہے اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی جتنی یاشی کی آپ نے بندوبست کی ہوئے ہیں تو ان پہ اگر کنٹرول کرے تو میرا خیال ویسے ہی پاکستان کو آئی ایم ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا سیوزر لینڈ میں حولت کے ساتھ عزت نہیں کمائی جاتی اور پھر آپ کے گار کے باہر جو لوگ مجموع لگا رہتا وہ بھی شاید چلا جائے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یار اس نے غلطی مان لی یہ دیکھیں میں نے مثال دی ہے اس نے سیڈ بیڈ نہیں لگائی ہوئی تھی انگلینڈ کے وزیراعظم نے اور وہ ویڈیو میں لوگ جب دیکھا تو اس نے معافی مانگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کا لوگ کی نظر میں عزت بڑی ہے کہ دیکھو ایک وزیراعظم ہو کے اس چیز کا احساس ہوگا کس نے غلطی کی آپ نے تو اس طرح آکے دوسروں کے عمران خان کے چار حیال ہے کہ پاکستان کی حالت ایسے بدلی ہوتی یہ سوچنے بات ہے اپنی کرتوتیں بدلنی تھی آپ نے قنون نہیں بدلنے تھے جہاں کرتوتیں بدلنی تھی وہاں قنون بدل دیتے ہیں آپ لوگ کسی ملک میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں چار سال سے علاج کے چکر میں پڑے ہوئے اور ان کا بھی علاج جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا لمبا ہو گیا تو اتنی دیر میں یہاں بندہ ٹھیک ہو جاتا یا مر جاتا ہے مگر آپ ٹھیک بھی نہیں ہوئے تو یہ انگلینڈ کے لئے بھی پریشانی بیار ہوگی داکٹروں کے لئے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہو تو جناب یہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جب آپ استعمال کریں گے آپ فوجی جنرل وں اکسان میں دولت کی کمی نہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں جو تاجر ہیں ان کو ڈالر دیں ان کو بتائیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں یہ لے ڈالر کی کوئی کمی نہیں ہے اپنا بزنس جو ہے اسے جاری رکھے تاجروں کا بیڑا گرہ کو گیا انہوں نے سا اگلے دن چھترول کی اس نے کہا یہ خود ہی آپ کر لیں تو یہ جوٹی چیزیں آپ نہ دکھائیں آپ سوشل میڈیا ہے ہر چیز ہے اس پر ہر چیز نظر آ جاتی ہے جس ملک میں آپ اس وقت ہے یہ اس وقت خود کافی مشکلات میں ہے مگر پھر بھی لوگ کوئی لائن دیکھی آٹے کی خوچینی کی کوئی گیس کی کوئی بجلی کی گئی یہاں پہ بجلی آپ کے گھر میں جب سے یہ گھر آپ نے خریدا ہے پاکستان کے امام کے پیسے سے وہ بیل بھی وہاں سے جاتے ہیں کبھی دیکھا گیس یا بجلی کا آپ مسئلہ بنا ہو مسئلہ سے یہی بنا کہ جو باہر لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے جذبات جو ہے کہ ہمارے ملک کی دولت لوٹ کے لے تو یہ چھوڑتے کہ اس کا قصور اس کا قصور قصور بات سا رہی ہیں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو گنگا نہ آیا ہو کام سب نہیں ڈال لیں بار بار فوج ان کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ فوج کی طرف اشارہ کرتے اور پھر لوگ کو بے اقو بناتے کل ایک صحافی ہے بہت داری نظر نہیں آئی وہاں بات تو کرنی پڑے گی جناب یا پھر آنکھیں بند کار لیں سب کو برابر ایک تکڑی میں تو لیں پھر یہ چند چیزیں تھی سبسکرائب کریں جلیلے مارے ساتھ